موسیقی موسیقی یہ آپ کے پاس جناب دیٹا آگیا کلاس انٹرمل دے دیئے یہاں پر اس نے ہمیں کیا دیئے کلاس انٹرول دیئے کلاس انٹرول اور کلاس بونڈری میں کیا فرق ہے یہاں پر فرق ہوگا تو وہ کلاس انٹرول ہوگی یہاں فرق نہیں ہوگا مطلب 5 to 10 10 to 15 یہاں پر 20 تو اس میں فرق نہیں آئے گا سیم ہوگا تو وہ کلاس بونڈری ہے جب ہم نے کوئی بھی ایسا فارمولا سالو کرنا ہے جس میں لور لیمیٹ کا سائن L آرہا ہے تو L means لور لیمیٹ آف کلاس بونڈری ہوتا ہے کلاس انٹرول نہیں ہوتا تو ہمیں اس کی کلاس بونڈری بنانی پڑے گی کیونکہ ہم نے میڈین فائنڈ کرنا ہے کلاس بونڈری CB ادھر بھی بنا سکتے ہیں یہاں میں نے جگہ چھوڑ لی تھی تو اس میں ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس 1 ہے 1 کو 2 سے ڈیوائیڈ کروگے 0.5 لور لیمیٹ سے مائنس اپر میں ہے 4.52 9.5 9.52 14.5 14.52 19.5 19.52 24.5 24.52 29.5 29.52 29.52 30.5 29.52 میڈین کا فارمولا کیا ہوتا ہے میڈین کو ظاہر کرتے ہیں اس سائن سے میڈین ظاہر کرتے ہیں میڈین کا فارمولا ہوتا ہے L پلس H height height ہے فرق ہے F frequency جو selected area میں آئے گی N divided by 2 یہ N number ہے number سے مراد frequency کا total ہے یہاں پہ divide کریں گے تو area select ہوگا C جو ہے وہ CF میں selected area کی previous value ہوگی دیکھیں پہلے ہمیں CF نکال لی پڑے گی cumulative frequency 5 اس میں next frequency add ہو جے گی 15 next frequency add ہوگی 30 20 add کریں گے 50 57 اور 59 یہ ہمارے پاس جناب CF آگی اس کا last value اور اس کا sum 1 ہوگا 15 اور 15 30 30 اور یہ 50 57 اور 59 آپ کا یہ جو n ہے جس سے ہم نے area select کرنا ہے n divided by 2 n اس کی last value یا CF کا total ہوتا ہے اب آپ نے area select کرنے کے لیے 59 کو divide کرنے 2 سے 29.5 29.5 آپ cf میں دیکھنا ہے 29.5 15 سے زیادہ ہے اس کے درمیان ہے تو یہ area میں median کے لیے select کر 14 point 5 plus h 5 ہے divided by f 15 n divided by 2 n 59 divided by 2 29.5 minus cf selected area کی previous value 15 ٹھیک ہے اب median میں پہلے bracket solve ہوگی پھر division پھر addition کریں bracket solve کریں پہلے 14.5 plus 5 divided by 15 یہ کتنا آیا minus کریں 14.5 divide کر ملٹیپلائے کر دیں 5 کو 15 سے divide کریں پھر ملٹیپلائے کر دیں کتنا آیا plus 4.83 تو total ہمارے پاس کتنا آگیا 19.33 19.33 یہ ہے جناب median median میں کوئی confusion ہو simple ہے ہم شروع سے کرتے آرہے سے mode mode کو اس sign سے ظاہر کرتے l plus fm minus f1 divided by fm minus f1 plus fm minus f2 multiply by h یہ فارمولہ ہے جی اس کا mode کا مروض اب mode میں یہ fm ہوتی ہے model frequency frequency میں جو بڑی value ہے model 20 fm 20 سے اوپر والی f1 20 سے اوپر f1 اور نیچے f2 اب بس فارمولے پہ put کرنے l model area ہمارا model کا select ہوگا l جو ہے وہ model میں سے lower limit 19.5 plus fm 20 minus f1 15 divided by fm 20 minus 15 plus 20 minus 7 multiple 5 5 5 minus 5 minus 19.5 plus 20 minus ہاں 5 کو 18 سے ڈیوائیڈ کر دیں 5 ڈیوائیڈ بے 18 کتنا آیا 0.276 پہلے ملٹیپلائے کرنا ہے پھر ایڈ کرنا ہے اس کو ملٹیپلائے کر کے پھر ایڈ کر دیں ٹونٹی پوائنٹ ڈبل ایڈ یہ موڈ ہو گیا اچھا اس میں نا میڈین میں میڈین سے مراد میڈ سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں درمیان کی ویلی میڈین سے مراد کوارٹائل سے مراد چار حصے کوارٹر کوئی بھی کوارٹر پوچھ سکتا ہے کوارٹائل میں اس فارمولے میں بس ڈیوائیڈ کرنا ہے چار یہاں کہہ لکھنا ہے چار چار سے ڈیوائیڈ کر کے جو ایڈیا سیلیکٹ ہوگا پاکی سارا پروسٹیز ایسے ٹھیک ہے ڈیسائل میں آپ نے یہاں سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹین اگر مطلب یہاں پر کوئی ویلیو دی ہوئی ہوگی ڈی کے ساتھ اگر ون ہے تو ان ہی رہے گا اگر ڈی کے ساتھ فائف ہے تو ان فائف سے ملٹیپلائے ہوگا اگر ڈی کے ساتھ سیون ہے تو ان سیون سے ڈیوائیڈ ہوگا ملٹیپلائے ہوگے پھر ٹین سے ڈیوائیڈ ہوگا ایریہ سیلیکٹ ہو جائے گا آپ نے یہ زین میں رکھنا ہے کہ فارمولہ سیم ہے میڈین میں دو سے ڈیوائیڈ کرنا ہے کوارٹائل میں فور سے ڈیسائل میں ٹین سے پرسنٹائل میں سو سے ڈیوائیڈ کرنا ہے بس یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی ہاں جی اس چیپٹر کو آپ نے مکمل اب کر لینا ہے جتنے بھی قویشنس کے ہیں اس چیپٹر کے مئیرمنٹ آف سینٹرل ٹینڈینسی کے ٹھیک ہے وہ میں بتا لینا اب